السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں محرم کے نو اور دس تاریخ کے روزے کی برکت اور فضیلت کیونکہ دوستو رمضان کے بعد کے روزے سب سے جنا فضیلت اگر رکھتے ہیں تو وہ ہیں نو اور دس محرم کے روزے اس لئے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے قریبی دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچا دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس کی اہمیت کو جان سکیں اور ثواب حاصل کر سکیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کسی مومن نے آشورہ کے روزے کا افتیار کروایا اس کو پوری امت کے روزے افتیار کا ثواب ملے گا انشاءاللہ دوستو حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضلت بیان کرتے ہوئے کہا ہے یہ روزے گجر وقت کے گناہوں کا کفارہ ہے حجور نے یہ بھی بتایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں حجور نے فرمایا ماہ محرم کا ایک روجہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے جس شخص نے نو دیس اور گیارہ کے روزے رکھے اس کے لئے دو سال کے روزے کا ثواب ہے دوستو دس محرم کے دن چار رکھت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں ہر رکھات میں سورہ و فاتح کے بعد آپ گیارہ مرتبہ سورے کلاس پڑھیں اس کو چار سال کی گناہ ماف ہوں گی تو دیکھا آپ نے نو دیس اور گیارہ روزے کی کتنی بڑی فضلت ہے تو اس دن روزے بھی رکھیں عبادت بھی ضرور کریں آخر پہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت امام حسین کے صدقے میں ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے تمام پریشانیں آسان کریں دوستو آپ دس محرم کے دن آشورہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہماری یوٹیوب چینل ہندی اسلامی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ یوم آشورہ یعنی دس محرم کے دن آشورہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں عورتوں کے لئے بھی ہم نے ویڈیوز بنا رکھے ہیں آپ خواتین حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ یوم آشورہ کی دس تاریخ کو نماز پڑھ سکتے ہیں طریقہ دیکھ لیجئے گا